موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ آپ کی گلزاتی اردو کتاب میں کئی افثانیں ہیں میں اشرف حسین آپ کی دسویں جماعت کی اس کتاب پر گلزاتی اردو میں کہ ایک افثانہ جو ایک آخری افثانہ ہے جلانی بانوں کا وہ شالہ ہے اسے میں پیش کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سا افثانہ سنو اور اس کی تلقیص آپ کو پسند آئے گی اس سے پہلے کہ میں افثانہ کے تفرج ہوں تو میں آپ کو کچھ جلانی بانوں کے بارے میں کچھیں بتانے جانا غور کی یہ جلانی بانوں مہترمہ ہے جلانی بانوں صاحبہ ہے جلانی بانوں اصل نام آپ کی پیدائش سولہ جولائی انیس سو چھتی سے زیگو بدائیوں میں اتر پردش میں آپ کے والی صاحب حیرت بدائیوں میں جو ایک شہر تھے اور ان کے تقلف حیرت تھا آپ نے تعلیم حضر کے امِ اردو میں کیا رہے ہیں آپ کے شہر انور موظم صاحب جو صدر شعبہ اسلامیات اسمائنی اسی ٹیم میں تھے اٹھان سال کی عمر میں ہی آپ کی پہلی کہانی موم کی مریم پھر ایک نظر ادھر بھی اس کے بعد افسانی مجموعہ میں روشنی کی مینار نیسو انٹھاؤنی زیوائیں نیروان کن روز کا قصہ پرائے گھر رات کی مسافر یہ کون ہسا ترکیات نئی عورت باد پھولوں کی سچ کے سوائے عدود اس خلافہ نوبل میں ایبانِ غزل بارش سنگ نیروان جگروں ستارے نغمے کا سفر اور خودنوشت بھی لکھیں خودنوشت کنوانی تا افسانی آپ کو نیسو ساٹھ میں اتر پردیش ساہید ایک ایڈمی تب سے آپ کو اینام ملا ساتھی ساہ صوبیت لینڈ نیرو ایوارڈ انہیسو پتیاسی ملا اور حریانہ حکومت کے تفسیح قومی حالی ایوارڈ انہیسو نواسی ملا اور موڈی غالی ایوارڈ بھی آپ کو ملا دو شیرہ ایوارڈ انہیسو سسی ملا اور آخر میں پدم شیری ایوارڈ دوہزار ایک شام میں نکل انہیسو جو فلموں کے لئے ایک ہدایتکار تھے ان کے لئے ایک ایک فلم کے لئے ایک سکر بھی لکھی جس کے نام تھا ویلڈن اببا جلانی بانوں کے افثانوں اور نوبلوں کا اصل موضوع حیدر آباد کے زوال کے بعد جاگرداروں کی بکھرتی وی ایک بات میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں اور کیجئے گا کہ آپ کی پیدائش پیدائیوں میں ہوئی اتر پردیش مگری مگر آپ کی زندگی باقی زندگی حیدر آباد بھی ہی گزلی اور ابھی اتقاب موجود ہے اب میں آپ کی جو افسانہ دوشالہ اس کو میں پڑھ رہا ہوں ایک کافی لمبی افسانہ ہے اور میں یہاں اس کی تلقیس یہاں پیش کر رہوں آخر سرور کے سمجھانے سے اما جان جانے کیلئے راضی ہو گئے پہلے ان کی گھر بھر حکومت تھی بعد میں دھیرے دھیرے ان کی حکومت سمٹتی گئی اور آخر میں ان کی سلطنت کوٹری تک محدود ہوکے رہے گئی اس کوٹری میں انہوں نے دنیا جہاں کورا کبار جمع کر رکھا تھا پوتی پوتیوں تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اس میں ایک پوشتینی دوشالہ بھی تھا جس کی اما جان بہت زیادہ حفاظت کرتی تھی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی مگر انہیں کیا پتہ تھے کہ جب وہ بیمار بھتیجر کو دیکھنے گئی تھی تو ان کی وہ نے دوشالہ نکال کے اس کی جگہ ایک رضائی گھٹکتی تھی انہیں دکھائی تو کم دیتا تھا بس وہ اسے رہے ہیں اولاد نے بلالیا اور اممہ جان کوٹری کو تعلق لگا کے پاکستان چلی گئی اس اتنان کے ساتھ کے چند دنوں کی بعد وہ واپس آ جائیں گی انہوں نے کوٹری اپنے بہو کے حوالے کر دی توقیر نے دادی سے دوشالہ کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کہا رکھی ہے اس پر اسے اممہ نے ڈاڑ دیا کافی دن انہیں ممبئی میں رہنا پڑا اور جب پاکستان پہن گئی تو وہاں توقیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا املا کی غلطیوں سے پر ایک ختم ملا تھا کہ دادی آپ کے جانے کے بعد ہم نے لکڑ دادا کا دوشارہ بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا لیکن وہ آپ نے کہا رکھا ہے خط سنتے ہی اممہ جان اُس دوشارے کے تلاش نے جا چکے تھے افسانہ یہاں پر مکمل ہوگی اس افسانے میں کئی چیزوں کو یہاں پر پیش کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ دوشارہ بہت پڑانا تھا اور کئی پیڑیوں سے چلا آ رہا تھا اور وہاں یہ اممہ بھی انہوں نے اسے بہت سنبھال کے سجا کے رکھا تھا لگر اب وہ غیاب ہو چکا تھا ڈھونڈ کر اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس افثانی کو مکمل پرخا جائیں تب اس کے روشنے میں اس کا عنوان سمجھ آئے گا تو میں آپ سے مزارش کرنا ہوں کہ آپ اپنی درسی کتاب میں موجود اس افثانی کو متعلق کریں اور ساتھی ساتھ جرانی بانوں کے باری میں بھی معلومات حاصل کریں بہت شکریہ